پی ٹی اے کی آج استعمالباد میں احتجاج کی اجازت کے لیے دائر درخواست پر دوبارہ سمات استعمالباد ہائی کوچ میں وکلہ کی گرمہ گرم بحث حکومت کیوں خود کو اتنا غیر محفوظ سمجھ رہی ہے عدارت کے استفساد پی ٹی اے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کراچی کے کاشف سینٹر میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا کولنگ شروع کر دی گئی دھوہاں بھرنے کے باعث ریسپیہ ہلکاروں کو مشکلات کا سامنا دو سنورکل اور فائر بگٹ کی ساتھ گاڑیوں نے آگ پھجانے میں حصہ لیا اور آج کے قیمتوں میں اضافے اور گرفتاریوں کا خلاف راول پنجی اور استعمالباد سمیت تواہی علاقوں میں نان بائیوں کی شیٹر ڈاؤن ہرطال مہنگا آٹا خرید کے سستی روٹی فروغ نہیں کر سکتے نان بائیوں کی بلا جواز گرفتار کر کے تندور سیل کیا جا رہی ہیں پیری کے انضاف کی سیاسی تاریخ سڑکو اور چوپ چراہوں کی گرد ہی گھومتی ہے وزیر اطلاع پنجاب عظمہ بخاری ویڈیائی پر برس پڑی کہتی ہیں پاکستان میں انتشار افراد افری اور حجان کی کیفیت پیدا کرنا ہی دھرنا پارٹی کا ایجنڈا ہے اڈیالا جن میں بیٹھے قیدی کامشن دھرنوں کے ذریعے ہی اقدار میں پہنچنا ہے لیکن اب پہلے جیسی سہولت کاری دستیاب نہیں جماعت اسلامی کا ڈی چوک پر آج دھرنا شہر اقتدار میں دفعہ 144 نافس ریڈ زون سیل کر دیا گیا ڈی چوک چانے والے متعدد راستے کنٹینرز لگا کر بند اسلام آباد کے داخلی اور خارجی راستوں پر بھی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں پولس کی بھاری نفری تائیونات پولس کا جماعت اسلامی کے کارکنوں کے خلاف کریک ڈاؤن لیاقت بلوت سمیت کئی رہنماوں کے گھروں پر چھاپے کچھ پکڑ لیے گئے کئی بچ نکلے پنجاب نے دفعہ 144 کا نفاس لہور ہائی کورٹ میں چیلنج پنجاب حکومت ہوم سیکیٹری اور ڈیپٹی کمیشنرز کو فریق بنایا گیا موقع اختیار کیا گیا کہ سیاسی جماعت کے پر امن احتجاج کو روکنے کے لئے دفعہ 144 لگائی گئی عدالت نوٹفیکشن کلدم قرار دے درخواست مستدہ تراجی کے علاقے ڈیفینس خیابان نشات میں بکتی قبیلے کے دو گروپس میں خون ریس تسادم سی سی ٹی وی فوٹے جی ٹی وی نیوز نے حاصل کر لی تین گاڑیوں سے اترتے ہی مسلح افراد نے ایک دوسرے پر گولیاں برسا دیں جام بھاگ پانچوں افراد کی لاشوں کا پوسٹ ماتم مکمل دو زخمی نجی اسپتال میں زیر علاج فرقین کا تعلق نواب اکبر بگٹی کے خاندان سے ہے واقعے کے بعد ساؤت پولس کے مختلف مقامات پر چھاپے بارہ مشتوبہ افراد کو حراست میں لے لیا اسلحہ بھی برامت ہوا ڈی آئی جی ساؤت کا کہنا ہے کہ زیر حراست افراد کا تعلق دونوں گروپ سے ہے وزیر داخلہ سن زیاؤل حسن لنچار کہتے ہیں کہ کراچی میں اس طرح کا قبائلی تصادم لب ہے فکریہ ہے تحقیقات کی جا رہی ہیں کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں مضمات جتنے بھی باسر ہوں کے انہیں گرفتار کیا جائے گا کراچی کے معروف تاجر ظلفقار احمد دو روز سے لا پتا اہل خانہ نے عدالت سے رجوع کر لیا درخواست گزار عمران کا کہنا ہے کہ ظلفقار احمد دوست قیسر کے ساتھ ماری پور سے کلفٹن جا رہے تھے گاڑی میں سوار آٹھ افراد نے انہیں اپنی گاڑی میں بٹھایا اور ساتھ لے گئے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفنز کے سماعت آج اڈیالہ جیل میں ہوگی بانیو پیٹھے اور بشتہ بیوی کو پیش کیا جائے گا مجموعی طور پر چوتیس گواہان کے بیانات کلم بند کیے جا چکے مزید گواہان کے بیانات کلم بند اور جرہ کی جائے گی جنہ ہاؤس حملہ کیس میں سینتیس ملزمان کی عبوری زمانتوں میں تین اگست تک توسی ایٹی سی لاہور نے آئندہ سماعت پر پولیس سے مقدمات کا ریکارڈ طلب کر لیا ملزمان کے خلاف تھانہ سرور روٹ میں مقدمہ درج ہے لاہور میں اداکار تاہیر انجم پر تشدد کے مقدمے میں پیش رفت ملزمہ انیلا ریاض جودہ ریزا جیڈیشن ریمان پر جیل منتقل پولیس کے جسمانی ریمان کی درخواست مسترد ملزمہ کے خلاف تھانہ قلعہ گجر سنگھ میں مقدمہ درج ہے لاہور کی اعتصاب عدالت میں گجرات پولیس فنڈس میں دو ارب چھانوے کروڑ سے زائد مبینہ کرپشن ریفرنس بند کرنے کی درخواست پر سماعت عدالت نے تفتیشی افسر سے تفصیلی ریپورٹ طلب کر لی بتایا جو آئیکن وجوہات کی بنا پر ریفرنس بند کرنے کی استدعہ کی گئی ہے فازل جج کا تفتیشی افسر سے استفسار ڈی جی انٹی کرپشن سوہل زفر چٹھا سمیں دیگر ملزمان کے خلاف شواہد موجود نہیں نیپ کا جواب سماعت بائی سگستک ملتوی وزیرالہ مریم رواز کا صوبے پھر میں سترہ پنچاب پروگرام کی پوری آغاز کا حکم چھوٹے بڑے شہروں کے تمام علاقوں کی اقصد سفائی کی ہدایت کر دی کہا کسی بھی شہر میں کوئی بھی علاقہ سفائی سے محروم نہ رہ جائے اربن سمی اربن اور رورل علاقوں کی بھرپور سفائی یقینی بنائی جائے پشاور کی ذرہ یونیورسٹی کا تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے وزیرالہ علی امین گنڈا پور کو خط یونیورسٹی شدید مالی بہران کا شکار ہے ملازمین کو دو ماہ کی تنخواہیں دینے کے پیسے بھی نہیں خط میں وزیرالہ سے تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے بیس کروڑ روپے مانگ لیے گئے کراچی میں شارع فیصل پر واقع کاشف سینٹر کی نوی منزل پر آگ بھڑا کٹھی دو فائٹ ٹینڈرز اور ایک سنارکل آگ پر قابو پانے میں مصروف عمارت میں پھسے لوگوں کو نکال لیا گیا لاہور راوپنڈی گزرہ والا حافظ عباس سمید پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش لاہور میں لکشمی چاک میں سب سے زیادہ 95 میلی میٹر بارش ایک کارٹ لیسکو کے درجنوں پیٹرز ٹرپ کر گئے مختلف علاقوں میں بجلی کی فرہامی موت تل راوپنڈی میں مصروف روٹ پر رات گئے مکان کی چھت گر گئی باب بیٹی جا بہاگ ازاد کشمیر اور گردنوہ میں بھی گرد چمک کے ساتھ بارش کراچی میں بات لوکے ڈیرے مختلف علاقوں میں سب سے ویرے کہیں ہلکی بارش اور کہیں گندہ باندھی موسم خوشکوار اسرائیل غزہ میں حماس سے جنگ بند کرے یہر قمالیوں کو رہا کیا جائے امریکی صدارتی امید بار ڈانلڈ ٹرمپ کا نظم یاہو کے ساتھ ملاقات سے ایک دن پہلے بڑا بیان امریکی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا جنگ سے اسرائیل کی ساتھ خراب ہو رہی ہے اسرائیل عوامی تعلقات پر بہت اچھا نہیں اسے عوامی تعلقات بہتر طریقے سے منصب کرنے ہوں گے ناجائز ریاست کے خود ساختہ وزیر آزم نیتن یاہو کی امریکہ میں پھرتیاں وائٹ ہاؤس میں جو بائیڈن سے ملاقات میں اسرائیل حماس جنگ پر بات چیت امریکہ کی جانب سے ستمبر میں جنگ ختم کرنے کا آپشن رکھا گیا ومنز ایشیا کپ کے سیمی فائنل میں پاکستان اور سری لنکا کی ٹیمیں آج سٹرک رہیں گی بھارت اور منگلہ دیش کی ٹیمیں دوسرے سیمی فائنل میں مدے مقابل ہوں گی فائنل اتوار کو کھیلا جائے گا اور کھیلوں کے دنیا کے سب سے بڑے ایونچ پیرس اولمپکس دوہزار چوبیس کی افتتاحی تقریب آج ہوگی تاریخ میں پہلی بار تقریب دریا میں منقص ہوگی دو سو چھے ممالک کے دس ہزار سات سو چودہ ایٹلیٹس مقابلوں میں حصہ لیں گے